کہ ابھی ایک دو واقعات ہوئے ایک بچی آئیشہ نے خودکشی کی اس کے واقعے کو کلپ کو خوب چلایا گیا اب اس کے رد عمل میں اس کے بعد اور بھی لڑکیوں کی کچھ کلپس آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکی نے خودکشی کی کہیں جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے کہیں سسرال اور کہیں گھر بانوں کا دونوں طرف کا جھگڑا اور کیس کبالہ کا معاملہ ہے جس میں یہ بچی پیسر بچیاں پیس رہی ہیں ظلم ہو رہا ہے غیر مسلموں کو خبر بنانے اسلام کو نشانہ بنانے کا موقع ملت ہے لیکن ہماری کان پر جو نہیں رنگتی اب جب کچھ عورتوں نے اس پر رد عمل کا مظاہرہ کیا تو اصلاح معاشرہ کی تحریک چل رہی ہے اخبارات کے مضامین بھر رہے ہیں مسلم پرسنل اللہ بورڈ اور دوسرے مسلمانوں کے اداروں کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے باقاعدہ محنت کی جائے تین دین کا پرگرام کیا جائے اور جہیں وغیرہ کے تعلق سے لوگوں کو بیداری لائے جائے نہ صرف آپ حضرات سے اس خطبے کے توسط سے اپنے علماء سے بزرگان دین سے اصلاح چاہنے والوں سے معدبانہ انداز میں کہ اصلاح کا طریقہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوگی کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ تقریر خطاب مضمون بس یوں ہی بیان کرتے چلے جاؤ جہیز مخلط ہے یہ ہے وہ ہے آپ دیکھئے کیا یہ معلوم نہیں ہے جو جہیز مانگ رہا ہے دے رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بعض تفصیلات کا علم نہ ہو کہ اسلام میں جہیز کا تصور حقیقت میں ہے ہی نہیں لڑکی کی ویراست ہے ہندووں کی طرح ہنڈا اور جہیز والا معاملہ ہے ہی نہیں حتی علی اور فاطمہ والے واقعے کو بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول دونوں کے ذمہ دار تھے حتی علی کی زیرہ بے شوا کر حتی فاطمہ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کیا تھا یہ حضرت علی کا ہی بہنسہ تھا جہیز کی دلیل نہیں بنتی وہ اب توفے کے نام پر بہت سارے معاملات کیا جائے خیر یہ ہم بہت کریں لیکن اس سے اصلاح ہوگی کیا نہیں جانتے کہ لوگ میرا ایسا ماننا ہے ممبر رسول سے بہت ہی بصیرت کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نبی کے طریقے پر قرآن کے بتاہ ہوئے انداز میں کرنا ہوگی نبی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے عقیدے پر محنت کیجئے دلوں میں اللہ کا ڈر آخرت کا خوف جہنم کے ہولاک مناظر کا حقیقی تصور پیدا کیجئے یہ صرف کہانی قصے افسانے کی طرح نہیں اور پھر اسے بتانے کے بعد جھوٹی فضیلتیں ب کہ آپ نے فلا فضیلت پر عمل کر لیا تو کتنا بھی کناہ کر لو معاف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یہ دین نہیں ہے آپ نے اگر حقوق العباد میں لوگوں کا حق ہڑپا ہے تو قیامت کے دن نماز روزہ حج زکاة جو لائیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ نیکیہ دوسروں کو دینا پڑے گی آپ کے کام نہیں آئے گی ہم ایسا سمجھ کر بیٹے ہوئے ہیں کہ فضیلت پر عمل کر لیا تو بہن کا بیٹی کا اور بیوی کا حق مار لیا ظلم کر لیا دوسروں کی عزتوں سے کھیلا الزام تراشیہ کی معاف ہو جائے گا نہیں یہ دین نہیں ہے غلط بات بتائی گئی ہے آپ کو غلط فضیلتیں بتائی گئی ہے اور عقیدے پر محنت کی جو بات میں عرض کر رہا ہوں جب عقیدے پر محنت ہوگی اللہ کا خوف اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کا صحیح تصور دلو دماغ میں ہوگا تو صحابہ کی طرح یہ مزاج پیدا ہوگا کہ ہم تنہائی میں بھی اگر ہم کو گناہ کا موقع مل رہا ہے تو گناہ نہیں کریں گے کسی عورت پر ظلم کرنا جہیز کے نام پر اس کی زندگی سے کھیلنا اس کی زندگی کو عجیرن کرنا یہ ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں آپ کون نہیں جانتا کہ سودی لیندین حرام ہے مسلمان آج کتنا سودی لیندین کر رہا ہے اسکولوں میں تعلیمی معافیہ کتنا لوگوں کو حرپ رہا ہے غریبوں پر کوئی مراؤتر رحمت اور حمدردی نہیں سب جانتے ہیں دین کو کس کا کیا حق ہے پھر بھی کوئی جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تھے حرام خوری کے ہر بازار گرم ہے اسلاح ہو رہی ہے کون نہیں جانتا اللہ نے سود کو حرام کیا ہے لیکن اب علماء کرام سے فتوے بنایا جاتے ہیں کہ کس طریقے سے حرام کو حلال کیا جائے حلال کو حرام بنایا جائے علم کی کمی نہیں ہے کہ آپ اسلاح معاشرہ کرتے ہوئے صرف تقریر کریں مضمون لکھیں پروگرام کریں نہیں عقیدہ دل و دماغ میں بٹھائی اللہ کا خوف جہنم کا خوف جنت کا شوق اللہ کے انہامات کا شوق اور میراج کے سفر میں یہ بھی ہمارے سامنے پہلو ہے کہ جہنم کے مختلف لوگوں کو یتیم کا مال کھانے والا زناکار زناکار مرد اور عورتیں چوری کرنے والے دوسروں کے مال کو ہڑپنے والے سود کھانے والے ان کو کیسے کیسے علاق علاق ان کے عمال کے حساب سے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے یہ بتایا گیا لیکن ہم اس کو کہانی کے طور پر سننے کے عادی ہو گیا عقیدے کی طور پر نہیں اگر عقیدہ ہوگا تو صحابہ اگرام کی طرح جنت و جہنم کے تذکرے پر ہمارے اندر تبدیل ہی واقع ہوگی جہنم کے واقعے پر ہمارے اندر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آسو بہنے لگیں گے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے جو گناہ ہوئے ان سے توبہ کریں گے حقوق الہباد میں جو مظالم ہیں اس کو صاف کریں گے تو اصلاح معاشرہ کرنی ہے تو عقیدے پر محنت کیجئے صحیح دین اور صحیح پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے منحج اور طریقے پر بیان کیا جائے خود ساختہ طریقے پر نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے اور ان کی اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر محاص پر ہمیں کامیابی سرفرازی ادا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفانا و ایہاکم بلایت و ذکر الحکیم نہو تعالی جواد کریم ملکم بروفل حنیم